اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آیا ہوں اپنے دوست جمال ناصر ناجی جمال ناصر ناجی کے گھر آیا ہوں اور ویکنڈ کا دن ہے تو ویکنڈ ان کے ساتھ گزاروں گا اور آج کا ہمارا پلین ہے کہ ہم مچھلی پکڑنے جائیں گے سمندر کے کنارے تو یہ میرا پہلی بار یہ ایکسپیرنس ہوگا کہ میں جاؤں گا مچھلی پکڑنے کے لیے مجھے خود بھی نہیں معلوم کیسے پکڑتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کیا یوز کرتے ہیں ہم لوگ تو میں خود بھی سیکھوں گا اور آپ کو بھی بتاؤں گا اگر آپ کا کبھی جانے کا پلین ہوا یا من ہوا تو آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا اگر نہ ہوا پھر بھی آئیڈیا تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھئی کیا طریقہ کار ہے آپ کو کیا کیا چیز اپنے ساتھ لے کر جانے کی ضرورت ہوگی اور کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو تو یہ ویڈیو آپ پوری دیکھے گا میں آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم نے کتنی مچھلیاں پکڑے اور ہم نے کتنا انجوئی کیا تو بنے رہی گیا میرے ساتھ Thank you very much Friends یہ سکرین کے سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ وائرس ہیں جو کپ ٹائپ پلاسٹک میں رول ہوئے ہیں یہ ہم یوز کریں گے مچھلی پکڑنے کے لئے اور آپ جو چھوٹے بال ٹائپ دیکھ رہے ہیں یہ تاروں پہ وزن ڈالنے کے لئے ہوتا ہے تاکہ جب ہم تار ڈالیں پانی میں تو یہ تار اوپر نہ تہرے بلکہ نیچے ڈوبے اور ہکس بھی آپ دیکھ سک رہے ہیں یہ ایک ایک چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سب تینوں چیزیں ملا کر ہم ایک کانٹہ بناتے ہیں مچھلی کے لئے تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے ہم نے بوریا بسرا لے لیا ہے سیلینڈر گیس ہم نے رکھ لیا اپنے ساتھ چھوٹی گرسی ہے اور تھوڑا بہت کھانے کا سامان ہے ابھی ہم آپ کو آگے بھی بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا لیا ہے اور آگے بھی ابھی ہم دوست کو ایک پکڑنے جائیں گے تو وہ بھی اپنے ساتھ کچھ سامان لے گا تو یہ لائٹ ہم نے ضروری ہے کیونکہ ہم نے رات گزارنی ہمارا پلین یہ ہے کہ ہم لوگ جائیں گے اور تقریبا نو بجے پہنچیں گے سمندر کنارے وہاں پہ سب اپنے سامان وغیرہ کی سیٹنگ کریں گے اور مچھلی پکڑنے کے لئے تارے ہم لوگ بچھا دیں گے سمندر میں تو ہم بیٹ کریں گے پھر تو اس سارے پروسیس میں چار پانچ گھنٹے آرام سے لگیں گے اور ہمارا پلین یہ ہے کہ صبح فجر کے قریب ہم اپنا یہ سلسلہ ختم کر کے واپس پھرائیں تو ابھی ہم روانہ ہے اپنے دوست کو پک کر لیا کے لئے یہ جو ابھی آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ امکسر جو پورٹ ہے اس کی بورڈر لائن ہے ابھی ہم نے یہ پار کرنا ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ جانا ہے اور سمندر بھی اس کے رائٹ سائٹ پہ ہے فرنڈز ابھی ہم لوگ امکسر بورڈر میں انٹر ہو چکے ہیں اور ابھی ہم جو ہے سمندر کی جانب رہا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرینیں جو کھڑی ہیں یہ بالکل امکسر پورٹ ہے بندرگاہ ہے اور ہم اس کے سائٹ پہ جو ہے جو سمندر کا کنارہ ہے جہاں پہ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے ہم وہی پہ جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ نہانے کے لئے بھی جاتے ہیں اور مشکلیاں پکڑنے بھی جاتے ہیں تو رستہ تھوڑا سا خراب ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن رستہ ایک بنا ہوا ہے کچھا رسہ جہاں پہ گاڑیاں چل سکتی ہیں تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ جا رہے ہیں اور انقریب اپنی لوکیشن کی طرف پہنچنے والے ہیں میرے دوست کے گھر سے سمندر کا فصلہ تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ہے گاڑی کا سفر جو کہ اتنا نہیں ہے قریب ہی ہے اور ہم ابھی ادھر پہنچنے والے اپنے دوست کو ہم نے پک کر لیا ہے ٹوٹل ابھی ہم تین لوگ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور ایک اور فرنٹ ہمیں جوان کرے گا کچھ دیر بعد تو اس نے بھی اپنے ساتھ کچھ سامان لے لیا ہے پہلے آپ کو تھوڑا سا میں پورٹ دکھا دوں پورٹ کے قریب جو ہے منظر کیسا ہوتا ہے یہ سائٹ پہ بھی ہمارے پورٹ ہے اور سامنے بھی ہے تینوں طرف پورٹ ہیں اور جہاں پہ ابھی ہم آئے ہیں تو یہ عوام کے لئے کھولی ہے یہ جگہ تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں انجوئی کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا بہت میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامان کہ ہم لوگ کیا کیا اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ہم تھوڑے بہت فروٹس لے کر آئے ہیں اور بریانی وغیرہ ہم نے بنائی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں یہ سب سامان ہم لے کر رہا ہے ہمارا پلین ایسا ہے کہ مچھلیا پکڑ کے ہم گھر لے کے جائیں گے پھر وہاں پہ بنائیں گے بہرحال یہ جو اتنا ٹائم ہمارا لگے گا تو اس ٹائم پہ ہمیں بھوک لگے گی ساری رات ہم نے گزارنی ہے گپ شپ لگانی ہے گیمز یہاں پہ کھیلیں گے تو کیمپ فائر بھی ہوگا تو اس دوران ہمیں بھوک بھی لگے گی تو اس کی ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہکا بھی ہے اور دو ترماس ہم اپنے ساتھ چائے بھی لکھا رہے ہیں یہ پانی کا گیلن ہے صاف پانی جو ہے ابھی ہم جو ہے سیٹنگ کر رہے ہیں ہم ہکس میں کچھ ہکس میں ہم مرغی کا گوٹس ہم لگائیں گے اور کچھ ہکس جو ہیں اس میں ہم لوگ شرمز لے کر آئے ہیں جھینگا جی سے کہتے ہیں ہم وہ لگائیں گے تاکہ مچھلی جو ہے اس خوراک کو دیکھ کر رہے ہیں اور پھر ان ہکس میں وہ لوگ بھنس جائیں ان ہکس کو بڑے احتیاط کے ساتھ ہمیں فل کرنا ہوگا ابھی ہم جب فل کریں گے ہکس کو اب میں فل اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے کھانا جب ڈالیں گے اس ہکس میں تو سارے ہکس کو ہم نے چھپا دینا ہے کھانے میں کھانے کے اندر کیونکہ اگر ہم پورے ہکس کو نہیں چھپائیں گے تو مچھلی جو ہے پھر اس ہکس کے قریب نہیں آئے گی کانٹے کے قریب نہیں آئے گی تو وہ پھر کھانا بھی نہیں کھائے گی اس بات کا بھی مجھے اس وقت پتا چلا ہے جب میں ان کے ساتھ آیا ہوں فشنگ کرنے کے لئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ جو ایک جھنگا ہے اس کو ہک میں دیکھیں کتنے احتیاط کے ساتھ وہ لگا رہا ہے تاکہ کوئی ہک کا حصہ باہر نہ دکھائی دے اور یہ دیکھیں جی تار کو ابھی کس طریقے سے سمندر میں ڈالا جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہوا کہ بھئی یہ تار جو ہے ہک جو ہے بہت قریب ہی ہوگا لیکن یہ بہت دور جا کے گرائے پانی میں جو اب میں نے آپ کو شروع کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہم نے اٹیچ کی ہوئے ہیں اس سے اس تار کا وزن بڑھ جاتا ہے جس کے وجہ سے کافی دور تک ہم ہک کو پھینک سکتے ہیں ابھی کوئلہ جلائے جا رہا ہے ہکا پیڑی کے لئے تو اس کی سیٹنگ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے ہکا جو ہے ہم ریڈی میٹ دکان سے لائے ہیں سب کچھ پہلے سے سیٹ تھا بس یہاں پہ ابھی جلانا باقی ہے اور جو چائے ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور بیچ ہیں وہ تھوڑا بہت ہم جو ہے نا کھا رہے ہیں ہمارے ہکے کی سیٹنگ بھی ہو گئی ہے اور ہمارے دوست جو ابھی گیم بھی کھیلنے لگے ہیں ابھی فیلال ایک دو کانٹے انہوں نے لگائیں ہیں دیکھنے کے لئے کہ بھئی کس سائٹ پہ مچھلی زیادہ ہے کس سائٹ پہ کم ہے تو وہ کچھ دیر بعد چک کر کے پھر باقی جو ہے ہم ٹوٹل چھ ساتھ ہم لوگ ہمارا ارادہ ہے کہ کانٹے ہم لگائیں یہ ہے جی مرغی کے آنتیں اور اس سے بڑی اچھی طریقے سے جو ہے ہک جو ہے وہ فل ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ سکریں کہ وہ کیسے فل کر رہا ہے طریقے کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ اپنی مضبوطی کے ساتھ یہ فل ہوتا ہے کہ یہ چاہے جتنا زور لگا کے بھی وائر پھینکے تو یہ کھانا جو ہے ہک سے نہیں نکلتا اس دوران میں نے کافی چیزیں سیکھی فشنگ کے مطالق ایک چیز جو میں نے سیکھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر چھوٹی مچھلی ہوگی تو وہ جو ہے اس میں نہیں پھنسکی کیونکہ ہک جو ہے بڑے ہیں سائز میں تو چھوٹی مچھلی بھی اس کھانے کو کھا سکتی ہے لیکن وہ پھنس نہیں سکتی وہ پھر سائٹ سائٹ سے کھائے گی لیکن اگر بڑی مچھلی ہوگی تو وہ سارا ایک دم کھانا جو ہے موں میں ڈالے گی اور اسی وجہ سے یہ بڑی مچھلی اس میں ہک میں پھنس سکتی ہے لیکن چھوٹی مچھلی چونکہ سائز کی وجہ سے پورا ہک موں میں نہیں ڈال سکتی پورا کھانا موں میں نہیں ڈال سکتی تو وہ سائٹ سائٹ سے کھانا کھا کے بچ کے نکل جاتی ہے ہاں اگر ہم چھوٹی مچھلی کو پکڑنے کی نیت سے آئے ہوں تو اسی حساب سے ہمیں چھوٹا ہک لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ بھی پھر پکڑی جائیں لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے چھوٹی مچھلیاں نہیں ہیں بڑی مچھلیاں پکڑنے کا ہے تو ہم لوگ بڑے ہک لگا کے ٹرائے کریں گے ایک اور ہک جو ہے کانٹا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو پھینکنے کے لیے میرا دوست چلا گیا دوسرا ہک آلیڈی اس نے ریڈی کر کے رکھا تھا تو یہ میں اس کے پیچھے بھی لے کے جا رہا ہوں ایک ہک تو وہ دیکھیں اب اس نے پھینک گیا اور اب اس کو ہک کو پھینکنے کے بعد پھر رکھتے کیسے ہیں سیٹنگ کیسے کرتے ہیں سمندر کی کنارے وہ بھی بہت ایک ضروری چیز ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جی دوسرا ہک جانے والا ہے اور یہ چلا گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے رائٹ ہینڈ سے اس نے ہک کو پھینکیا اور لیفٹ ہینڈ ہوا میں رکھا ہے تاکہ تار جو ہے ایزیلی جاتی جائے اس ہک کے پیچھے دوستوں ایک ضروری چیز جب آپ مچھلی پکڑنے جائیں گے جب بھی آپ کا ارادہ ہو یا پھر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ بھئی جو لہرے ہیں اس کا بھی کافی اثر ہوتا ہے مچھلی پکڑنے پہ تو آپ لوگ کو پہلے سے دیکھ کر جانا پڑتا ہے کہ بھئی لہریں اونچی ہیں یا لہریں نیچے ہیں تو اسی حساب سے جو ہے نا آپ لوگ کو پلاننگ کرنے پڑتی ہے اور اسی حساب سے آپ کو اسی ٹائم کے حساب سے آپ کو جانا پڑے گا اس کے لئے کچھ موبائل اپلیکیشنز بھی ہیں تو ہم نے وہ ٹائم دیکھا تھا اس کی پلاننگ کے مطابق ہی ہم یہاں پہ آئے ہیں جناب ہم نے لکڑیاں کھٹی کر لی ہیں کیمپ فائر کے لیے ہوایں چل رہی ہیں یہاں پہ مسلسل جس کے وجہ سے تھوڑی سردی بھی ہے تو یہ ہمیں مدد کرے گی تاکہ ہم پوری رات آرام سے گزار پائیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے تین کانٹے ڈالے ہیں تین کانٹوں کے جو پلاسٹک ہولڈر سے ہم نے ان کو ایک ہی لائن میں رکھا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب مچھلی کانٹے میں فسے گی تو پھر وہ اپنے پیچھے کانٹے کو کھینچے گی جس کے وجہ سے ایک جو ہولڈر ہے وہ اپنی جگہ سے آگے جائے گا سمندر کی طرف تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایک کانٹے میں تو مچھلی بھنس گئی ہے تو اس لئے ہم نے ایک ہی لائن میں رکھا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے اندازہ ہو آسانی سے اور ابھی ہم کیمپ فائر کے لیے لکڑیاں جلانے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد جی آگ بھی لگ چکی ہے اور اس آگ کی تپش ہم تک پہنچ رہی ہے اور ہم اس کے بالکل سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے رات جو ہے تھوڑے سپون کے ساتھ اور آرام کے ساتھ گزاری ہے اور اس کی کافی روشنی بھی ہے اچھا کانٹے ڈالنے میں مچھلی پکڑنے میں ہمارا یہ جو دوست جو ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ شروع میں ذکر کیا تھا جمال نام ہے یہ ماہر ہے اس کے مطابق یہ پچھلے دس سالوں سے آتا ہے اور مچھلی کا شکار کرتا ہے اور کافی ماہر بھی ہے میں نے تصویریں بھی دیکھی ہیں اس کی اور اس کے بھائیوں کی تو یہی جو ہے بار بار ہک چیک کر رہا ہے اس میں ہک میں سے جو مچھلی کا کھانا ہے وہ چینج کر رہا ہے کیونکہ یا تو چھوٹی مچھلیاں کھا جاتی ہیں یا تو پھر وہ کھانا جو ہے زیادہ پانی میرانی کی وجہ سے ویسٹ ہو جاتا ہے تو ہر ایک گھنٹے بعد یہ کھانٹوں کو چیک کر کے اور بار بار جو ہے نا ہکس کو یہ سوری جو ہولڈر سین کو ری لوکیٹ کرتا ہے جگہ بدلتا رہتا ہے کیونکہ جب ایک جگہ سے نہیں مچھلی پکڑی جاتی تو اس کو جگہ کا چینج کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس جگہ پہ پھر مچھلی ہوتی نہیں ہے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہولڈر میں بوتیں لگا لئی ہیں یہ صرف اس وجہ سے لگائی ہیں کیونکہ جب مچھلی پکڑی جائے کانٹے میں تو اپنے ساتھ وہ ہک کو کھینچے گی تو اگر ہمارا دھیان نہیں ہوگا تو وہ اپنے پیچھے بوتلوں کو کھینچے گی جس کے وجہ سے شور ہوگا بوتلوں کی آواز آئی گی ہمیں تو ہم بھئی الارم ہمیں یہ ایز الارم ہے کہ ہم جائیں اور ہولڈر کو پکڑیں تاکہ مچھلی جو ہے بھاگنے نہ پائے جناب یہ ہم اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے ہیں یہ عربی سٹائل آپ بریانی کہہ سکتے ہیں اس کو اگزیکٹ نام تو مجھے بھی یاد نہیں ہے یہ کھجوریں ہیں جن میں ہم نے پیسٹ ڈالا ہوئے تل کا اور تھوڑا بہت ہم اپنے ساتھ فروٹ بھی لے کر آئے ہیں تو ایک دو گھنٹے گزرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ تھوڑا بہت کھالی آ جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بھئی یہ میرا دوست جمال ہے اور سامنے مصطفیٰ ہے اور اگلا جو بندہ بیٹھا ہے یہ بعد میں آئے ہمارے ساتھ نہیں آئے اس کا نام حیدر ہے گیم کھیلنے کے بعد ابھی ان کو بھوک لگی ہے تو سوچا کھانا کھالی آ جائے اور کھانا کھانے کے دوران ہی ہم نے یہ چھوٹی جو ہے چینک رکھ لیے تاکہ ہم پانی گرم کر کے کافی بنائیں اپنے لیے پانی میں کافی ڈال دی ہے تو پکنے کے قریب ہے ابھی ہم اس کو نکال لیں گے آگ سے اور اس کو بھی پھر ہم نوش فرمائیں گے دوستو ایک ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبار زندگی میں ہمیں آوٹنگز کرنی چاہیے اگر آپ اس کو آوٹنگز کو جیسے پکنے کے لیے آپ جاتے ہیں باربی کیو کرنے آپ جاتے ہیں مچھلی پکڑنے جاتے ہیں یا پارک آپ جاتے ہیں اس کو آپ اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں کہ بھئی کم از کم کم از کم مہینے میں ایک بار تو آپ نے جانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے فیملی کے ساتھ کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے بھئی ڈپریشن زیادہ ہے ہماری لائف میں سٹریس بہت زیادہ ہے تو سٹریس کو نکالنے کے لیے یہ ان چیزوں کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے ورنہ آپ وقت سے پہلے ہی بوڑے ہو جائیں گے تو اپنے دل کو خوش رکھئے اپنی زندگیوں کو اچھا بنائیے اپنی فیملی کے اپنے دوستوں کی زندگیوں کو اچھا بنائیے اور اگر آپ نہیں جاتے تو ان چیزوں کا آپ اپنے زندگی میں اپلائی کیجئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا آپ کی زندگی میں چینج آئے گا اور آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کا ہونا کتنا ضروری ہے زیادہ تر کام ہم اسی بیچارے سے قرار رہے ہیں بھئی ایکسپرٹ ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سے لوگ کام زیادہ کرواتے ہیں خیر میں تو اس کے ساتھ ہی ہوں اس کی ہیلپ پر نہیں کوشش کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ بھئی میں سیکھ لوں اور اس کی ہیلپ بھی ہو جائے گی اور لگے ہاتھوں ویڈیو بھی بن جائے گی اور آپ لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا دیکھ لیں بھئی ایک ہی تیر سے کئی شکار کی جا رہے ہیں اب یہ اپریسییشن تو بنتی ہے بھئی یہ ایک لائک تو بنتا ہے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں یہ دیکھیں جی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہر ایک گھنٹے بعد جا کے چیک کرتا ہے تو ابھی جو ہے ہک میں کچھ نہیں پھنسا ایک تھیلی پھنس گئی تھی تو ابھی اس کو ہک کو جو ہے ریفریش کرے گا یعنی اگر پورانا کھانا اس پہ لگا وہ مچھلی کا تو اسے ہٹائے گا اور نیا اس پہ لگا کے پھر سے جو ہے سمندر کی طرف پھینکے گا یہ اس کی سٹریٹیجی کیا ہے اچھا تو اس کو اور کھانا لگا کیونکہ چھوٹی مچھلیوں نے کھانا اس میں سے کھا لیا تو ہک اگر ظاہر ہو جائے تو پھر مچھلی اس کی قریب نہیں آتی کانٹے کی قریب نہیں آتی تو ہمیں چاہیے کہ بار بار چیک کریں ہر ایک گھنٹے بعد اور ہک جو ہے مکمل مچھلی کے کھانے سے چھپی رہنی چاہیے کچھ بہترین قسم کی ہم نے تصویریں بھی کھینچی ہیں تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں ویڈیو کے آخر میں میں کچھ تصویریں بھی لگاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے یا آپ فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا ضرور ابھی اس وقت تک ہمارے تقریباً پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں اور ایک بھی مچھلی ہم نے ابھی تک نہیں پکڑی تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بھئی کتنی مچھلیاں پکڑی ہیں اور مچھلیاں کہاں ہیں تو اب تک مچھلی نہیں پکڑی ہم نے کیونکہ ہے ہی نہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی بلکل آگے کچھ لوگوں نے مچھلی پکڑنے کا جال بیچھائے ہوئے تو اس وجہ سے بھی پھر کنارے قریب مچھلیاں نہیں آ پاتی ہیں کیونکہ وہ اکثر جال میں پھس جاتی ہیں تو پھر بھی ہم امید نہیں ہارے اور نہیں ہمارا ہنٹیڈ پرسنٹ مقصد یہ ہے کہ بھئی مچھلی ہی پکڑنا ہے ہمارا انجوئیمنٹ مقصد تھا آؤٹنگ مقصد تھا تو سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی آؤٹنگ کرالیں ناظرین یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹریپ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا مچھلی ہم نہیں پکڑ پائے جس کا ہمیں کوئی بھی دکھ نہیں ہے کیونکہ ہم نے کافی انجوئی کیا اس ٹریپ میں اور جاتے وقت ہم اپنا سامان اور جو کچھرا وغیرہ ہم نے کیا تھا وہ بھی ہم اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں اور یہ آپ سوچا کہ آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کر لیں اگر آپ نے اب تک ویڈیو دیکھی تو آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ